لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح آقام المرجان کے مصنف فرماتے ہیں کہ شیطان سے پناہ حاصل کرنے کے عامال میں سے وضو اور نماز بھی ایک عمل ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیتا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے اس حدیث کو امام احمد نے امام ابی داود نے بھی روایت کیا ہے اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ چار باتیں شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہیں ایک فضول نظر بیکار ادھر ادھر دیکھنا نمبر دو فضول باتیں فضول گفتگو نمبر تین فضول کھانے ضرورت سے زائد کھانا نمبر چار اور لوگوں کی فضول ملاقات سے باز رہنا بھی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اس لیے کہ شیطان ان چار دروازوں سے انسان پر مسلط و حملہ آور ہوتا ہے حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نظرِ بد ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اللہ تعالی کے ڈر سے نظرِ بد کرنا چھوڑ دے تو اللہ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اچھا ایسی طرح ابن ابی دنیا مقائد الشیطان میں لے کر آتے ہیں ایسی طرح دنوری جو ہے علمجالسہ میں بھی اس کو لاتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حالانکہ آپ تابعی ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بیز میں سے صحابی جو ہیں ان کا نام نہیں ہے کہ حضرت جبرائیلِ امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عفریت یعنی کہ دیو اور بھوت جنوں میں سے ہے جو آپ کے ساتھ بکر کرتا ہے لہٰذا آپ جب بھی اپنے بستر پر تشریف لے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں یعنی کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرماتے ہیں اسی طرح حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کو ابن الغریس نے کتاب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بستر پر ٹیک لگاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے لیے دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے تو تمام آیتوں کی جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے تو اسی طرح امام بحقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں سے ایک ایسی آیت کریمہ ہے جو قرآن کریم کی سب آیتوں کی سردار ہے جس گھر میں شیطان ہو یہ آیت پڑھنے سے شیطان نکل جاتا ہے اور وہ آیت آیت الکرسی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی دس آیتیں پڑھ لے گا تو اس رات صبح تک اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا چار آیتیں سورہ بقرہ کی ابتدا کی اور پھر آیت الکرسی اور پھر دو آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی اور تین آیتیں سورہ بقرہ کے آخر کی اس روایت کو امام دارمی نے امام ابن المنظر نے اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے اچھا آخری کی جو تین آیتیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک اور روایت ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدا کی چار آیتیں اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھے گا تو اس دن نہ اس کے قریب شیطان آئے گا نہ اس کے اہل خانہ کے پاس آئے گا اور نہ اس کے گھر والوں کو کوئی تکلیف دے چیز ظاہر ہوگی نہ اس کے مال میں اور اگر انہی آیتوں کو کسی مجنون پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کو جنون سے افاقہ ہوگا اس کو بھی امام دارمی نے نقل کیا ہے اور پھر ابن الغریس نے فضائل القرآن میں نقل کیا ہے حضرت عبران بن حسین سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اپنے گھر میں پڑے گا تو اس دن اس کو نہ تو کسی انسان کی نظر بد لگے گی اور نہ کسی جن کی اس کو حضرت امام دیلمی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اچھا مسند دیلمی میں شیطان کے لئے سخت آیات کا بھی ذکر آتا ہے احادیث میں اس کو بھی امام دیلمی نے مسند دیلمی میں نقل کیا ہے کہ حضرت انسچ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شریر جننات کے لئے زیادہ سخت آیات اور کوئی نہیں تو شریر جن کے لئے سورہ بقرہ کی وہ دو آیات جو پڑھی جاتی ہیں وہ یہ ہیں وَإِلَهُ کُمْ لِنَا هُمْ وَاحِدُ لَا اِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِنَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ مِنَّا إِن فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ عَقِلُونَ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی نحمد والا مہربان بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلنا اور وہ کشتی جو لوگوں کے لیے دریا میں چلتی ہے اور وہ اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے زندگی دی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواوں کی گردش اور وہ بادل اور زمین کے درمیان حکم کا باندھا ہے ان سب میں اقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں تو یہ جو دو آیت کریمہ ہے آیت شریفہ ہے تو ان کو پڑھنے کا بھی بڑا فائدہ ہے اس زمین میں امام ابی دعود اور امام درمیزی یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کا اسم آزم ہے اسی لیے اس کی برکات سے یہ شیعتین بھاگ جاتے ہیں اور ان کے لیے بڑی سخت آیات کریمہ ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات میں ان بیس آیتوں کی تلاوت کرے گا میں اس کا زامن ہوں کہ اللہ اس کی ہر ظالم حکمران اور ہر سرکش شیطان ہر قسم کے درندوں اور ہر آدھی چور سے حفاظت کرے گا وہ بیس آیتیں کیا ہیں سورہ بقرہ کی ایک آیت سورہ آراف کی تین آیتیں سورہ صافات کی دس آیتیں سورہ رحمان کی تین آیتیں اور سورہ حشر کی آخری تین آیتیں اس کو ابن ابی دنیا نے کتاب و دعا میں نقل کیا ہے تو یہ چند احادیث مبارکہ ہیں جن اور چند اقوال ہیں صحابہ اکرام تابعین کے جو ہم نے آپ کے سامنے زمن میں رکھے کہ اللہ عزوجل کی حفظ و امان میں آنے کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا ہمارے لیے چیزیں موجود ہیں اللہ عزوجل ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ